لگاتا پشاسن کے جو عدیقاری ہیں وہ گورمنٹ میڈکل کالیج کا دورہ کر رہے ہیں اور آج سواستی ویباک ویت آیت آتول ڈلو جی بھی انہوں نے بھی آج یہاں کا دورہ کیا ہے تو ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گی کی کیا انتہا کہنا ہے کہ سر آج آپ نے گورمنٹ میڈکل کالیج کا دورہ کیا ہے کیا کیا آج آپ نے کیا میٹنگ میں کیا فیصل لیے گئے آج گورمنٹ میڈکل کالیج کا دورہ کیا گیا تو اس میں دو تھی چیزیں جو نظر آئی ایک تو آکسیجن ریلیٹڈ جو کمپلینٹس تھی پہلے وہ ختم ہو گئی ہیں آکسیجن کا بفر سٹاک ابھی سفیشنٹ ہمارے پاس آویلیبل ہے اور آکسیجن کا بفر سٹاک ہے اس کو اور بڑھانے کی بڑھ بڑھا رہے ہیں آج شام تک کہ اور بھی بڑھ جائے گا تو اس کی کوئی دکت اب نہیں رہی گی کہ آکسیجن کی سپلائی کوئی ڈپ ہو رہی ہے یا کوئی دکت دکتہ رہی ہے یہ میں آج شرست کرنا چاہتا ہوں سبھی لوگوں کو کہ آکسیجن کی کوئی سمجھ سا ابھی میڈکل کالیج میں نہیں ہے سر آپ یہ گرنٹے لیتے ہیں کہ اگر آکسیجن کی وجہ کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کی زیمہ باری کون لے گا آکسیجن میں نے کہا آپ کو آکسیجن کی سپلائی کی کوئی سمجھ سا نہیں ہے کوئی سمجھ سا نہیں آکسیجن کی ڈپ نہیں کر رہی ہے پچھلے پانچ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سوشن سٹاک آف آکسیجن س لگانا ہے اس کے پراغرس کو بھی ریویو کیا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ لگ بگ اکتیس اکٹوبر تک پلانٹ یہاں پر لگ جائے گا اور اس سے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا اور جو یہ دوسرا چیز جو دیکھا گیا کہ کنٹرول روم میں جو شکایتیں جو آ رہی ہیں آ رہی تھی کمپلینٹس آ رہی تھی گریونس آ رہی تھی ان کی نویت بدل گئی اب آپ کی شکایتیں نہیں آ رہی ہیں اب باقی جو چھوٹے موٹے کسی کی ہیں کسی کو ٹائم پر نرس نے پہنچی یا کسی کو ٹائم پر کوئی دوانے ملی اس طریقے کی چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو بھی ہم ریٹرس کر رہے ہیں کچھ کمی پیشی ہماری طرف سے ہو سکتی ہے تو لیکن اس کو بھی دور کرنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پرنسپل ساگ میڈیکل سپرینڈنٹ اور یہاں کے ڈاکٹرز یہاں کے میکنیکل انجینئرنگ ونگ اسی کامیں جھٹے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیشنٹ سیٹسفیکشن اور پیشنٹ کیر کو ہم انشور کر سکتے ہیں سر ایک ایک نگلیجنس اور جب رات کو ٹیسٹنگ ہوتی ہے باہر ایک چھوٹا سیل بنایا ہوا ہے اس میں الیکٹریٹی کی نہیں ہے تو وہ بڑا اس میں ایک نیگٹیو بھی اس میں گیا کی میں وہ ہی کہہتا ہوں کہ جو اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس دن و دن آتی رہتی ہیں کمپلینٹ ان کو ہم دور کرتے رہتے ہیں ریگولر بیسز بار ہم ٹائچ میں ہیں پرنسپل صاحب کے ساتھ اور یہاں کے انجینئر کے ساتھ یہاں کے ان کے ساتھ میڈکل سپرنیٹ صاحب کے ساتھ ان حسنوں کو حل کرتے ہیں سر پچھلی بار بھی آپ نے جی ایم سی کا دورہ کیا تو آپ نے صاف کر دیا تھا کہ جتنے ضرور تھا جتنے وینٹلیٹروں کی اتنے جو ہمیں یوز میں ہیں لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی کئی لوگ جو ہمیں جان گوا چکے ہیں تو آج بھی کچھ لوگ بھی آپ اگر دورہ کریں گے تو وہاں پر بھی ابھی بینا وینٹلیٹر کے لوگ ابھی وہاں پر موجود ہے جو ہے جو پمپ کیا جا رہا ہے تو جب اتنے سارے وینٹلیٹر ہیں تو بھی وینٹلیٹر کیوں نہیں مل پا رہے کیوں نہیں اپلکٹ کروائے جا رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی میں امرجنسی میں تھا ہی وینٹلیٹر جو ہے نا ان کو بیسکلی پیشنٹس جو ہیں ان کو آئی سیو کا کیئر چاہے آئی سیو میں ان کے پاس بائیس بیڈ ہیں تو اب جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو جہاں آئی سیو جیسے بیڈز خالی ہوتے ہیں تو ان کو شفٹ کر دیتے ہیں وہاں اور امرجنسی آئی سیو جو ہے امرجنسی میں ہیں وہاں بھی آٹھ وینٹلیٹر لگے ہوئے ہیں وہ فنکشنل ہیں کل کسی کارن باش وہ شاید کچھ وینٹلیٹرز میں کچھ تھا کچھ پرابلم تھا وہ ریزول ہو گیا ہے آٹھ وینٹلیٹرز امرجنسی میں اور بائیس وینٹلیٹرز آئی سیو میں یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو ہم وہ فیسلٹی دے دیتے ہیں سر آم جندہ کی بات کرے تو وہ کافی نراش ہیں وہ آپ سے بھی کافی زیادہ نراش ہیں وہ آم جندہ میں کافی روش ہے سوچل میڈیا کی بات کرے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیلا رویہ ہے جی ایم سی پشاسن کا اور اب یہ ڈیماند کی جا رہا ہے کہ لیفٹن گورنر صاحب جو ہے وہ جی ایم سی کا دورہ کرے تاکہ جو ناکامی ہیں اسے دور کیا جا سکے دورہ تو دورہ تو کریں کریں گے کریں گے سارے ایڈویزر صاحب نے بھی دورہ کیا میں بھی دورہ کرتا ہوں کل ایم پی صاحب نے بھی دورہ کیا تھا دورہ تو ہوتا رہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم کو اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تو پرنسپل صاحب بھی اسی کام میں لگے ہیں ہم بھی ان کے سپورٹ میں پوری طرح سے کھڑے ہوئے ہیں تو جہاں بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے وہ سب سہیوگ ملے گا وہ سارا کوپریشن ملے گا اور ہماری کوشش ہوگی کہ سارا جو پیشنٹ کی جو سیٹسفریکشن ہے وہ پوری طرح سے برکرار رہے ہیں جی ایم سی کا مین گیٹ کو بھی جو ہے وہ بند کیا گیا جسے عام جانتا کو کافی پریشانی جیلنی پڑ رہی ہے تو وہ کیا بند کیا کیونکہ جہاں بھی آناتھرائیز ویہیکل جو ہوتے بہتے تھے وہ کسی نہ کسی ٹائم پر لگا جاتے اسی کو خالی کرنے کے لیے ہم نے کیا آپ نے دیکھا کتنی صفائی ہوئی ہے سامنے دوسری جو اگر آپ کھلا رکھیں گے چوویس گھنٹے تو کچھ لوگ گز جائیں گے پھر پرالک کرتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں جیسے کسی نے اگر پیشن لے کے آیا ہے پیشن کو ڈراب کرے گا اس کے بعد ویہیکل باہر لے جائے گا تو مجھے کنجیسن نہیں ہوگی آگے ہی ہماری جو امرجنسی ہے اس کا اتنی کھلی نہیں ہے اگر لوگ ویہیکل لگا دیں گا ہمارے لیے پرالوں ہو جائے گی تو لوگ کوپریٹ نہیں کرتے اس لیے ہمیں وہ کرنا بڑا ہے امرجنسی کے باہر آپ نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کوویٹ ٹیسٹ کے لیے ایک جو ہے وہ کھولا میڈیا میڈیا جب پہنچتا تو اس کے بعد یہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں وہی جیسے سر نے بولا کہ کوئی بھی ہمیں لگے کوئی ڈیفیسنسی ہے تھا ہم اس کو پورا کرنے ہی کوشش نہیں پر ہم آپ کے بھی شکر جا رہا ہے کہ ہماری کوئی ڈیفیسنسی آپ سامنے لاتے ہیں تو ہمیں اس کو درست کرنے کا موقع ملتا ہے جو پشاسن کے عادی کاری ہیں وہ لگاتار گورپی میڈیکل کالیج کا دورہ کر رہا ہے اور جتنی بھی دکھتیں جو ان کو سامنے آ رہے ہیں اسے بھی دور کرنے کا پریاس کیا جاتا لیکن عام جنتہ کافی زیادہ پرشان ہے کیونکہ انہیں علاج نہیں مل پا رہا اکسیجن کی کمی کے وجہ سے کے لوگ اپنے جان گواز جو تھے اور وینٹلیٹر جو پی ایم کے فنڈ سے جو وینٹلیٹر مہیا کروائے گئے تھے ابھی وہ بھی اپیوگ میں نہیں ہے تو پشاسن کے عادی کاریوں لگاتار دورہ جا رہی ہے اور اتنی بھی کمی ہیں اسے دور کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یوں ہی بن رہے تھے پبلش کے ساتھ تنیواز